صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ حضرت صدیق نے حضرت فاطمت الزہرہ کو عرض کی تھی بیان کی تھی شاہ ابن محصب نحض بلالہ ای شاہ شاہ ابن محصب علامہ ابن محصب پانچویں جلد کے اندر نحض بلالہ ای شاہ کے اندر اس پوری حدیث کو اس طرح بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت فاطمت الزہرہ کو جب یہ حدیث سنائی حضرت صدیق اکبر نے فرز فاطمت الزہرہ کا تو حضرت فاطمت خوش ہو گئی کہ آپ نے میرے باپا جان کی حدیث سنا کر مجھے حضرت وعیم کر دیا لہذا میرا کعبہ قتل ہو گیا وآخدت وآخدت اللہ علیہ اور اس پر آخد پتل لیا کہ آپ کسی کر کریں حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ پاہ فرما سے جو بان آتا تھا نبی اپاپ اس میں سے آخر اہل بیٹھ کے لیے حصہ نکالتے تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے جنگ کے لیے بھی حصہ نکالتے لیے مصلاحات تیار کرنے کے لیے اور باپ کی غربہ و مساقین پر تقسیم کر دیتے تھے اور میرے خود کا حریفہ ہوں میرے اسی طرح تقسیم کروں گا جیسے میرے آقا ہوں مولا شبھتے تھے تو حضرت فاطمہ راضی ہو گئی بولو حضرت فاطمہ صدیقتہ فاطمہ مصحہ حضرت صدیق اکبر کے فیصلے پر راضی ہو گئی یہاں بھوڑ کو راضی ہو گئی آہ چونہ صدیقت کے بعد ہے خالے مولا اگر راضی نہ ہو اور وہ اطراف کرتا تھے میں نہیں راضی میں نہیں راضی تو قسمہ بکھاؤں گا نہیں دہا ہو اگر کو راضی نہیں ہوتا تو تیڑے نراز رہنے سے پر کیا پڑھتا رہے جب حضرت فاطمہ تو زہرہ خود راضی ہو گئی اور امامِ باقر رضی اللہ تعالی عنہ ابنِ عبی حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے بہنی یہ بھی نام کلایا کشوا ہے اس کا لکھنے والا بھی ایک وہ تذریش کیا ہے وہ کہتا ہے امامِ باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میرے ہاتھ میں قلب ہوتا تو میں بھی کوئی فیصلہ بتا ہوتا باہِ حدر کے بارے میں جو عبو بکر صدیق رضی اللہ ہوتا ہے میرا بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے جو عبو بکر صدیق لے کیا تھا یہاں ایک بڑی جی بات ہے ہم شیعوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ کہ صدیق ایمبر کہتے ہیں تم کہتے ہیں صدیق ایمبر نے یہ چھین لیا یہ بات چھین لیا اہلِ بیٹ کو نہیں دیا اچھا پھر انہوں نے فاہود رضی اللہ تعالی عنہ وہ کی قاملے انہوں نے بھی نہیں دیا پھر عثمانِ غلی بھنی انہوں نے نہیں دیا چوتھے نمبر پر کس کی حکومت آئیتی مولا علی شیعہ خدا کیا ہوتی حضرت علی شیعہ خدا کیا ہوتی حضرت علی شیعہ خدا پتہ وہ اپنے حکومت آگئی وہ وہ نے لیا کوئی مانتر نہیں لیا تو کیوں نہیں لیا جب ان کی اپنی حکومت آگئی تو وہ لے سکتے ہیں پھر کیوں نہیں لیا تو شیعہ جوا کہہ دیتے ہیں جی جوٹھا ہو گیا تھا کیا ہو گیا تھا جوٹھا ہو گیا اور اہلِ بیعت جوٹھا مال نہیں جوٹھا ہے یہ بس پردہ کہتے ہیں نا کہ اس نے کھائی ہے وہ باقی بچ گئے اس کو پنجابی میں کہتے ہیں جوٹھا کہتے ہیں اردو میں یہی کہتے ہیں پسکردہ پسکردہ ہی کہتے ہیں کہ یہ نہیں پورا کسی نے کھانے لیا باقی اسے چھوڑ دیتے ہیں پسکردہ یہ جوٹھا ہو گیا تو جواب نہیں پڑتا تو کہتے ہیں جی جوٹھا ہو گیا تھا پسکردہ ہو گیا تھا اس لئے انہوں نے کہا کہ نہیں اہلِ بیت جنہوں نے اتنے خوددار ہے کہ جھوٹا مال نہیں کھاڑ دیں اس لئے حضرت علی نے اپنی حضرت علی نے اس کو نہیں دیا میرے والدِ عنامین محمد علی محمد اللہ تعالی اس کا چواب دیا جب میں تھے آپ فرمادت ہے کہ باگِ حضرت علی نے جھوٹا نہیں لیا تو خلافر جھوٹی ہو گئی تھی وہ کیوں یہ لی وہ کی تفہل اپنی آدمی کے پاس لگی وہ جھوٹی نہیں ہوگی تھی اس کو کیوں نے لیا اگر حلافر لے لی ہے جھوٹی ہو گئی تھی تو وہ لے لی ہے تو بعد وقت کیوں آپ کو بھی لیا اللہ کے بندوں کیوں بھی کہتے ہو نہ انہوں نے حق کھا نہ انہوں نے لیا وہ صدیق اکبر کے فیصلے کے اوپر اسی بڑا رانی ہے جیسے کہ وہ فیصلہ اللہ اس کے رسول کا فیصلی تو خان کا مصدر آدم کو کیوں کو براہ کرتا ہے حضرتِ صدیق اکبر وہ زیادتی کریں اہلِ بیت کے اوپر زیادتی کریں لا حول ولا قوة قائلہ اللہ ان کو اہلِ بیت سے کتنا پیار تھے ان کو اہلِ بیت سے کتنی نحبت تھی اہلِ بیت سے کتنی نحبت تھی کہ تشل ہوا فی بار حضرائی مشیعوں کی کتاب سے علامہ سید حاشر اربلی پہلی جن کے اندر وہ لکھتا ہے نماز پڑھ کر نکلے مسجدِ نبضی سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا سمانہ ہے خلافتِ صدیقی ہے صدیق اکبر کا زمانہ ہے نماز پڑھ کر نکلے ساتھ میں امامِ حسن امامِ حسن ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے امامِ حسن کو پیار کے ساتھ چونوں اٹھایا اٹھا کر اپنے کندے پر بٹھایا امامِ حسن کو صدیق اکبر نے اپنے کندے پر بٹھایا اور بٹھا کر رہا کہ لَسْتَ شَبِيْهُمْ بِالنَّبِیِ لَسْتَ شَبِيْهَمْ بِالِیِ یہ شیر نہیں تھا بلکہ انتجاروں کی زمان سے جو الفاظ دکھنے وہ شیر کا رنگ اتیار کر گئے کہ امامِ حسن سے کہتے ہیں ہر صدیق اکبر دیکھ کر خوش ہو کر اے حسن بیٹا تیری شکل اپنے باہ علی سے نہیں ملتی تیری شکل تو اپنے نانا نبی سے ملتی تجھے دیکھ کر تو مجھے اپنا نبی یا سفای یا امتَ شبیحُمْ بِالنَّبِی نَسْتَ شبیح ہم بے آئے اور پھر اسی نَسْتَ طواریخ میں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جب مدینہ تیبہ آگئے اجرت کے بعد تو دوسرا سال تھا کہ امو بکر سبی اور مولِ قرآن کی آبس میں میٹنگ ہوئی ان کی آبس میں میٹنگ ہوئی اور تیسرا آدمی میٹنگ کے انتشنیق تھا وہ حضرت ساتھ انہیں بھی وقناس تھے ان تین آدمیوں نے آبس میں میٹنگ کی اور میٹنگ میں یہ بات انہوں نے رکھی مسئلہ یہ ہے کہ کئی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیشتہ مانگا حضرت فاطوہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم رشتہ طلب دیا ہے اور سرکار نے خموشی اکتیار کیا جواب نہیں دیا ہم یہ سمجھ رہے کہ شاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم کہ حضرت علیہ آئے اور رشتہ مانگے تو میں اپنے پیٹی کا رشتہ علیہ کو دیکھوں اور علیہ نے ابھی تک رشتہ طلب نہیں کیا سرکار کی بارکہ میں حضرت فاطنوں کا رشتہ مانگا نہیں ہے اور شاید ہم خدا یہ ہے کہ ان کا حراب کھلا گئی ہے یعنی مالی موقع ان کی مشکلات ہیں اور اگر مالی مشکل ہے تو ہم جا کر علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رشتہ طلب کرنا تیرا خانہ ہے اور باقی سارے اپنے لاغ کھانا ہم بارکہ کروشاں تم جا کر رشتہ خلا کروشاں تو یہ تینوں آدمی مجھ کر علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت علی سے کہا کہ اے ہمارے بھائی علی تم سرکار سرکار سے ہمارے سرکار سے جا کر رشتہ طلب کروشاں فرمایا رشتہ فاطمہ تو زہا کا رشتہ مہتر کرو کہا تو حضرت علی فرماتے ہیں اے ابو مدد تو نے مجھے وہ چیز یاد دنائی ہے کہ میں تو اس کی طرف سے سویا ہی ہوا تھا میں تو اس کی طرف سے جی زدگر طریش ہی ہم کم تو ہن ہن آئے مجھے تو نے وہ چیز یاد دیا دی کہ اس کی پرپس کے بارے میں میں تو سویا ہی ہوا تھا یعنی میں تو اس طرف توجہ ہی نہیں کر رہا تھا ڈیو پو ہی ہی وہ خب ہے ڈیوPE قف